موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام اصول فقح سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں ہماری گفتگو احکام تکلیفیہ اور اس کے اقسام میں چل رہی تھی احکام تکلیفیہ کی جو پانچ قسمیں ہیں پہلی قسم کے بارے میں ہماری گفتگو ختم ہو چکی ہے جو کی واجب ہے پہلی قسم واجب اس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے آج کی اس درس میں ہم مندوب کے بارے میں اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے جو کی دوسری قسم ہے حکم تکلیفی کی دوسری قسم ہے المندوب جس کو کی مستحب بھی کہا جاتا ہے تو یہ اس کی دوسری قسم ہے تو سب سے پہلے اپنی عادت کے مطابق ہم مندوب کی تعریف کرتے ہیں مندوب کی لغوی اور استلاحی تعریف مندوب لغت کے اندر یہ ندب سے معخوض ہے عربی زبان میں کلمہ ندب سے مندوب معخوض ہے ندب کا مطلب ہوتا ہے الدعوہ الشی والحس علیہ کسی چیز کی دعوت دینا کسی چیز کی طرف بلانا اور اس چیز پر ابھارنا اس کو عربی زبان میں ندب کہا جاتا ہے تو گویا کی جو مندوب ہے مندوب کا مطلب ہوا المدعو الیہ وہ چیز جس کی طرف دعوت دی گئی ہو بلایا گیا ہو جس پر ابھارا گیا ہو اس کو اہل لغت کے ہاں مندوب کہا جاتا ہے مندوب کی استلاحی تعریف مندوب کی استلاحی تعریف واجب کی تعریف سے ملتی جلتی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہوا ما طلب الشارع فعلہ لا علا وجہ الالزام واجب کے اندر ہم نے کہا تھا ما طلب الشارع فعلہ علا وجہ الالزام یہاں پر ہم نے لا کا کلمہ بڑھا دیا کہ ما طلب الشارع فعلہ لا علا وجہ الالزام بل علا وجہ الافضلیہ مندوب وہ ہے جس کو شارع نے جس کے کرنے کو طلب کیا ہو مندوب وہ ہے جس کے کرنے کو شارع نے طلب کیا ہو لیکن علا وجہ الالزام الزامی طور سے اس کو طلب نہ کیا ہو طلب تو کیا ہو اس کے کرنے کو لیکن الزامی قرار نہ دیا ہو بلکہ علا وجہ الافضلیہ ہو علا وجہ الافضلیہ کا مطلب یعنی اگر اس کام کو آپ کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے آپ کو عجر و ثواب ملے گا اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ لا علا وجہ الالزام یعنی الزامی طور سے نہیں تو اس کا مطلب اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ کو اس پر اس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ملے گا گویا کی مندوب وہ ہے جس کے کرنے کو شریعت نے ہم سے طلب تو کیا ہے لیکن اس کو ہمارے اوپر ضروری قرار نہیں دیا ہے کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو گناہ ملے گا لیکن کرنے کو طلب کیا ہے اور اسی طلب کی بنیاد پر ہی اس کام کا کرنا افضل ہے اور اس کام کے کرنے پر ہم کو عجر اور ثواب ملے گا یہ مندوب کی تعریف ہے تو جب ہم نے کہا جس کے کرنے کو شارے نے طلب کیا ہو تو گویا کی اس سے حرام اور مکروح اور مباح آٹومیٹک خارج ہو گئے کیونکہ حرام میں فعل کو طلب نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ترک کو طلب کیا جاتا ہے اسی طرح سے مکروح میں بھی اور مباح کے اندر کرنے کو طلب ہی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس میں اختیار دیا جاتا ہے اور جب ہم نے کہا لا علا وجہ الالزام یعنی الزامی طور سے نہ طلب کیا ہو تو ہماری اس قید سے واجب یہ باہر نکل گیا کیونکہ واجب میں علا وجہ الالزام ہوتا ہے یہ مندوب کی تعریف اور مندوب کا معنی ہوا اب مندوب ہم کیسے جانیں گے کتاب و سنت کے اندر یا شریعت کے نصوص کے اندر کیسے ہم کو پتا چلے گا کی کون سا اسلوب یا شارع کا کون سا خطاب کس اسلوب میں آئے تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ اسلوب مندوب کے لئے ہے یا یہ ندب پر دلالت کرتا ہے یہ اسلوب ہمیں کیسے پتا چلے گا تو اس کے لئے بہت سارے سیغے ہیں یہاں پر میں کچھ چند اہم سیغوں کا ذکر کر رہا ہوں پہلا سیغہ مندوب کا ایسا سیغے امر جس کے لئے کوئی قرینہ موجود ہو اس کو وجوب سے جو ہے استحباب یا ندب کی طرف لے جانے کے لئے دیکھئے امر کا جو سیغہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے واجب کے اندر ذکر کیا امر کا سیغہ اصلا یہ وجوب کے لئے ہوتا ہے اگر کہیں امر کا سیغہ وارد ہے تو اس کا مطلب واجب ہے لیکن اگر کوئی قرینہ ہو چاہے وہ قرینہ نص سے ہو یا شریعت کے جو قوائد ہیں ان قوائد کی روشنی میں اگر کوئی قرینہ پایا جائے تو وہ قرینہ یہ سارف کہا جائے گا اس امر کے لئے وہاں پر وہ امر وجوب پر نہیں بلکہ استحباب پر دلالت کرے گا اور یہ جو سوارف ہیں یہ کون سی چیز قرینہ مانی جائے گی امر کو وجوب سے استحباب کی طرف لے جانے کے لئے اس کا ذکر انشاءاللہ جب ہم دلالات الالفاظ کی بحث میں داخل ہوں گے یعنی امر اور نہیں وغیرہ کے بحث میں تو وہاں پہ اس کا ذکر انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا تو پہلا سیگا امر کا وہ سیگا جس کے لئے سارف موجود ہو تو وہ وجوب سے ندب کی طرف اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ ندب پر دلالت کرنے لگتا ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یہ امر کا سیگا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ جب آپس میں کوئی معاملہ کرو قرض وغیرہ کا تو اس کو لکھ لیا کرو اور اس کو امر کے سیگے کے ساتھ ذکر کیا فقت تبو ہو تو امر کے اندر اصل تو یہ ہے کہ وہ وجوب پر دلالت کرے اگر ہم اس کو وجوب کے لئے مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم کوئی بھی معاملہ آپس میں کریں تو اس کو لکھنا ضروری ہوگا لیکن یہ جو امر ہے اس کے لئے قرینہ سارفہ موجود ہے وہ قرینہ سارفہ کیا ہے اللہ رب العالمین انہی آیات کے بعد ایک دوسری آیت کے اندر فرماتا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْيُوَدِّ الَّذِيُتُمِنَ اَمَانَتَهُ معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معمون ہے آپ اس کو معمون سمجھتے ہیں تو لکھنا ضروری نہیں ہے آپ ایسے ہی دے سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے پہلے تو اس کا حکم دیا پھر بعد میں ہمیں اختیار دیا کہ اگر آپ چاہو تو اس کو امانتدار سمجھ کے آپ ایسے ہی دے سکتے ہو تو یہ قرینہ ہوا عمر کو عجوب سے استحباب کی طرف لے جانے والا اسی طرح سے ایک اور سیغہ ہے مندوب کا کہ اگر شریعت کے نصوص میں کوئی خطاب سیغہ خبریہ کے ساتھ وارد ہو یعنی خبر کے سیغے کے ساتھ وارد ہو لیکن اس کے اندر عجر و ثواب کا ذکر کیا گیا ہو یا یہ کہا گیا ہو کہ ایسا کرنے والے کے گناہ معاف ہو جائیں گے سیغہ تو امر کا نہیں ہے سیغہ خبر کا ہے لیکن اس خبر کے اندر عجر و ثواب کا ذکر ہے یا گناہوں کے ختم کیے جانے کا ذکر ہے تو اس کا مطلب اس کام کا کرنا مندوب ہے اس کام کے کرنے پر ثواب ملے گا جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کسی شخص نے اگر یہ دعا پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے دس بار پڑھی تو جو ہے چار غلاموں کے یا چار انسانوں کے آزاد کرنے کے برابر اس کو عجر ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر حکم نہیں دیا ہے بلکہ خبر دی کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو یہ عجر ملے گا حکم نہیں دیا گیا ہے لیکن چونکہ اس کے اندر عجر و ثواب کا ذکر ہے اس کام کے کرنے کے بعد لہٰذا یہ استحباب پر دلالت کرے گا یعنی ایسا کرنا مستحب اور مندوب ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے کہ اگر کوئی انسان گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے بسم اللہ توقلتو علاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یقالو لہو تو اس سے کہا جاتا ہے ہدیتا تم ہدایت یافتہ ہو گئے وکفیتا اللہ رب العالمین تمہارے لئے کافی ہے ووقیتا اور تم ہر طرح کے شر سے محفوظ کر لئے گئے تو اس کے اندر رغبت دلائی گئی ہے عجر و ثواب اور اس کا بدلہ دینے کے ذریعے سے اس کے فائدے کو ذکر کر کے اس میں رغبت دلائی گئی ہے گویا کی ایسا کام کرنا یہ مستحب ہے جس کے اندر رغبت دلائی گئی ہو کسی کام کے کرنے کی اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحتی انہو اشر خطیات کی اگر کسی شخص نے ایک بار میرے اوپر درود بھیجا تو اللہ رب العالمین دس بار اس پر درود بھیجتا ہے وحتی انہو اشر خطیات اور اس کی دس خطائیں معاف کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا بلکہ اس کی فضیلت بیان کی اس کا عجر و ثواب بیان کیا اس کا مطلب یہ استحباب پر دلالت کرتا ہے ایک اور حدیث ہے فجر کی جو دو رکاتیں ہیں یعنی سنت راتبہ جو فجر کی دو سنتیں ہیں یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے دنیا و ما فیہا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر یہ دو رکاتیں ہیں تو یہ اس کا عجر و ثواب یہاں پر بیان کیا گیا تو گویا کی وہ مستحب اور مندوب ہے تو یہ جو ہے سیغہ خبریہ جس کے اندر رغبت دلائی گئی ہو عجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو یا گناہوں کے بخشنے کی بات کی گئی ہو تو یہ اسلوب یہ استحباب پر دلالت کرتا ہے تیسرا سیغہ ہے کہ ہر وہ کام جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہو کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے یا اس کو پسند کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا محبت کرنا یا کسی چیز کو پسند کرنا گرچہ اللہ تعالی نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے لیکن اس کا محبت کا اظہار کرنا اس کام کے تئین یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام مستحب ہے اور مندوب ہے جیسے ایک معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان حبیبتان علی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتا ہے حبیبتان علی الرحمن تو جو کام اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے وہ کام مستحب اور مندوب ہے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ اس کو کرو کیونکہ کرنے کا حکم اگر دیا جائے تو واجب ہوگا اصلاً لیکن صرف یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے اس کا مطلب یہ افضل عمل ہے اور اس کو کرنا چاہیے یہ مندوب ہے اسی طرح سے اقصے گا ہے کہ ہر وہ کام جس کے کرنے والے کی تعریف کی گئی ہو کہیں اگر شریعت کے نصوص میں کسی کام کے کرنے والے کی تعریف کی گئی ہے تو اس کا مطلب وہ کام مستحب اور مندوب ہے جیسے اللہ رب العالمین ایک آیت کے اندر رشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاتَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا تو اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے اوصاف اچھے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں قبر اور گھمن نہیں کرتے ہیں جو حلا سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلامہ کہ کے گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کو واجبی طور پر کرنے کے لئے نہیں کہا لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تعریف کی لہٰذا یہ کام کرنا مستحب اور مندوب ہے تو یہ چند معروف سیغے ہیں جن سیغوں کے ساتھ جو ہے استحباب اور ندب کو ذکر کیا جاتا ایک اور سیغہ ہے جو بہت زیادہ وارد ہوتا ہے خاص طور سے سنت کے اندر حدیث کے اندر کہ ہر وہ کام جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سمجھ کے شریعت سمجھ کے تقرب سمجھ کے کیا ہو اور اس کا حکم نہ دیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ عمل جو آپ نے شریعت اور عبادت کے طور پر کیا ہو لیکن اس کا حکم نہ دیا ہو وہ کام سنت ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے آپ عبادت کے لئے نفری روزے رکھتے تھے تقرب کے لیے لیکن آپ نے نفری روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا واجبی طور سے کہ آپ کو اسے رکھنا ہے اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں بیٹھتے تھے آپ نے اس کو واجب قرار نہیں دیا لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے لہذا یہ مندوب ہے تو یہ قائدہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے استحباب کے باب میں کہ ہر وہ عمل جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اور عبادت کی نیت سے کیا ہو یا شریعت عبادت کے طور پر اور اس کا حکم نہ دیا ہو تو وہ کام مندوب اور مستحب ہے یہ جو کلمہ مندوب ہے اس کے اور بہت سارے نام ہیں جیسا کی پہلے کے بعض دروس میں بھی میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ بہت سارے استلاحات ایسے ہیں جن کو مختلف الفاظ میں اصولیوں نے ذکر کیا ہے اور کسی استلاح کا مختلف الفاظ میں ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ چیزیں الگ الگ ہیں کبھی ایک ہی چیز کے کئی سارے نام ہوتے ہیں تو یہ جو مندوب ہے اس کو بھی کئی سارے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو مندوب کا ایک نام سنت ہے یعنی سنت کہا جائے یا مندوب کہا جائے ایک ہی بات ہے اسی طرح مسنون کہا جاتا ہے نافلہ کہا جاتا ہے مستحب کہا جاتا ہے تطوع کہا جاتا ہے فضیلہ کہا جاتا ہے رغیبہ کہا جاتا ہے یہ ان سارے الفاظ کے ساتھ مستحب اور مندوب کو بیان کیا جاتا ہے تو ان الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ آئے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد مندوب اور مستحب ہے لیکن یہاں پر ایک تنبیح ضروری ہے سنت سے متعلق ہم نے کہا کہ مندوب کو سنت بھی کہا جاتا ہے لیکن سنت جو ہے کلمہ سنت اس کا دو اطلاق ہے سنت کا ایک عام اطلاق ہے اور ایک خاص اطلاق عام اطلاق میں جب سنت کو بولا جائے تو اس سے پوری شریعت مراد ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت یا اس کے جتنے بھی احکامات لے کر کے آئے ان سب پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے تو گویا کی سنت کا اطلاق پورے دین پر ہوتا ہے اس میں واجب بھی کوئی چیز واجب بھی ہو سکتی ہے کوئی چیز مندوب بھی ہو سکتی ہے یعنی پورے دین کے مجموعے کو سنت کہا جاتا ہے ایک مثال آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے جنازے کی نماز پڑھی اور اس میں انہوں نے سور فاتحہ کو زور سے پڑھا تیز آواز میں بلند آواز میں سور فاتحہ پڑھا آپ نے اس کے بعد جب نماز پڑھ چکے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سور فاتحہ کو بلند آواز میں اس لئے پڑھا ہے لیا علمو انہا سننا تاکہ لوگ جان لیں کہ سنت طریقہ یہی ہے تو یہاں پر سنت سے مراد مستحب نہیں ہے یہاں سنت سے مراد وہ شریعت ہے سنت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ سنت ہی ہو وہ واجب بھی ہو سکتا ہے وہ طریقہ تو یہاں پر جو سنت ہے اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ سور فاتحہ کا پڑھنا نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو سننا کہا کیونکہ یہاں سننا سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سننا سے مراد یہ ہے کہ شریعت یہی ہے یہاں پر اس سے مراد جو ہے مستحب نہیں ہے یہ سنت کا عام اطلاق ہے اور یہ خاص طور سے جو قدامہ فقہہ اور اصولین ہیں ان کے یہاں یہ اسلوب استعمال ہے بہت زیادہ سنت کا جو دوسرا اطلاق ہے وہ خاص اطلاق جس کا ذکر اس وقت ہم لوگ کر رہے ہیں یعنی مندوب خاص اطلاق اس کا مندوب ہے اور متاخرین کی جو استلاح ہے اسی پر مستقر ہے کہ جب سنت بولا جائے تو اس سے مراد مستحب اور مندوب ہوگا اللہ ایکی کسی ایسے سیاق میں بولا جائے جس سے بات سمجھ میں آئے کس سے پورا دین مراد ہے تو یہ سنت کے سیغے اور سنت کے بعض دوسرے مترادفات یا مترادف اسما ہوئے اب ہم مندوب کے اقسام میں داخل ہوتے ہیں مندوب کے اقسام کیا ہیں مندوب کو دو اعتبار سے ہم یہاں پر تقسیم کریں گے کئی اعتبار آج سے مندوب کو اصولیوں نے تقسیم کیا ہے لیکن دو اعتبار اس میں بہت اہم ہے پہلا اعتبار اقسام المندوب بے اعتبار درجاتی ہی مندوب کی قسمیں اس کے درجے اور مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے مندوب کے درجات اور اس کے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے مندوب کی دو قسمیں ہیں ایک ہے سننہ مؤکدہ ایک ہے سننہ غیر مؤکدہ جس کو ہم اردو میں سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ کیا ہے آسان لفظوں میں سنت موقعہ اس سنت یا اس مندوب کو کہتے ہیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذبت برتی ہو یعنی اس کو کانٹینیو استمرار کے ساتھ کسرت کے ساتھ کیا ہو جس سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر معاذبت برتی ہو استمرار کے ساتھ کیا ہو اس کو سنت موقعہ کہا جاتا ہے جیسے فجر سے پہلے دو رکعہ سنت پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سفر میں آپ نمازوں کو قصر کرتے تھے اور سفر میں آپ جو سننے رواتب ہیں ان کو نہیں پڑھتے تھے لیکن فجر کی جو دو رکع سنت ہے وہ آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے آئشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو سنت موقعہ وہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام برتا ہو اور جس پر معاذبت کی ہو جس کو استمرار کے ساتھ کیا ہو سنت غیر موقعہ سنت غیر موقعہ اس کے برعکس ہے یعنی وہ سنت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو کبھی چھوڑا ہو کبھی کیا ہو کبھی چھوڑا ہو اس پر معاذبت نہ برتی ہو جیسے کی نفلی روزے رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کسرت سے رکھتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے کی کانٹینیو رکھتے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے کبھی افطار کرتے پھر کبھی روزہ رکھتے پھر کبھی افطار کرتے اسی طرح سے اثر کی نماز سے پہلے چار رکعات سنت پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہے اثر کی نماز سے پہلے چار رکعات سنت پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ثابت ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ ایسا ہمیشہ کرتے تھے اس لیے اثر سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ کوئی سنت راتبہ نہیں ہے سنت ہے لیکن وہ سنت راتبہ ہم اس کو نہیں کہتے ہیں وہ سنت غیر موقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے پر اُبھارا ہے اور حدیث کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے لیکن معاذبت کے ساتھ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو سنت موقعہ وہ سنت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر معاذبت پڑتی ہو اور سنت غیر موکدہ وہ ہے جس کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کا حکم دیا ہو لیکن اس پر معاذبت نہ برتی ہو یہ پہلے اعتبار سے مندوب کی قسمیں ہوئیں یعنی مندوب کے درجے کے اعتبار سے گویا کہ سنت معقدہ کا درجہ اوپر ہے اس کے نیچے سنت غیر موکدہ کا درجہ ہے مندوب کی قسمیں اطلاق اور تقیید کے اعتبار سے اطلاق اور تقیید کے اعتبار سے بھی مندوب کی دو قسمیں ہیں ایک سننا مطلقہ اور دوسرا سننا مقیدہ سننا مطلقہ یعنی مطلق سنت سے کیا مراد ہے مطلق سنت سے مراد وہ سنت ہے جو کسی وقت کے ساتھ یا کسی سبب کے ساتھ یا کسی عدد کے ساتھ مقید نہ ہو یعنی ایسا کرنا سنت ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ کب کرنا ہے یا کس سبب سے کرنا ہے یا کتنی تعداد میں کرنا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ اس کو مقید نہ کیا گیا ہو اس کو سننا مطلقہ کہا جاتا ہے جیسے کی روزہ رکھنا نفلی روزہ رکھنا نفلی روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن کا روزہ اللہ رب العالمین کے رضا مندی کے لئے رکھا تو اسے ستر سال جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے نفلی روزوں کی تو نفلی روزہ کی یہ فضیلت ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ کس وقت رکھو کتنا رکھو یا کس سبب سے رکھو کسی چیز کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا گیا اسی طرح سے نفلی نمازیں پڑھنا نفلی نمازیں آپ جو وہ اوقات جن میں نمازیں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ان اوقات کو چھوڑ کر کے آپ کبھی بھی نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اوقاتیں نہیں کے علاوہ کسی بھی وقت میں آپ نفلی نماز پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں دو رکعات چار رکعات چھے رکعات کوئی قید نہیں ہے بلکہ یہ مطلق ہے اسی طرح سے قرآن پڑھنا قرآن پڑھنا یہ عبادت ہے لیکن اس میں یہ تحدید نہیں کی گئی ہے کہ آپ کو کب پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کسی بھی چیز کی کوئی قید نہیں ہے آپ جب چاہیں قرآن پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں تو یہ سننا مطلقہ ہے سننا مطلقہ کا مطلب وہ سنت جس کو کسی سبب کے ساتھ کسی وقت کے ساتھ کسی عدد کے ساتھ مقید نہ کیا گیا ہو بلکہ وہ مطلق ہو دوسری قسم ہے السننا المقیدہ السننا المقیدہ کا کیا مطلب ہے کہ وہ سنت جس کو کسی وقت کے ساتھ یا کسی سبب کے ساتھ یا کسی عدد کے ساتھ مقید کیا گیا ہو کہ اس سنت پر آپ عمل کرو گے تو عجر ملے گا لیکن یہ سنت مقید ہے آپ کو اتنا کرنا ہے یا فلا وقت میں کرنا ہے یا فلا سبب سے کرنا ہے تو اس سنت کو کسی چیز سے مقید کر دیا گیا ہو سبب سے یا عدد سے یا کسی وقت سے مقید کر دیا گیا ہو تو اس کو سننا مقیدہ کہتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ایام بیز کا روضہ رکھنا اس کی بہت فضیلت آئی ہے ایام بیز سے مراد عربی مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روضہ رکھنا یہ نفلی روضہ ہے سنت روضہ ہے لیکن یہ تیرہ چودہ اور پندرہ کے ساتھ مقید کر دیا گیا اس کو وہ فضیلت جو ایام بیز کے روضے کے رکھنے کی ہے وہ فضیلت آپ کو اسی وقت ملے گی جب آپ اس کو اسی وقت میں رکھیں گے جب جس سے اس کی تقعید کی گئی ہے یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو تو یہ سننا مقیدہ ہے مطلق اور مقید کے اعتبار سے سنت کی دو قسمیں ہوئیں سننا مطلقہ اور سننا مقیدہ جس کو کسی سبب کیا کسی وقت یا کسی عدد کے ساتھ مقید نہ کیا گیا ہو اور مقید سنت وہ ہے جس کو ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ مقید کیا گیا ہو آج کی گفتگو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جہاں پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں یہی سے انشاءاللہ ہم پھر آغاز کریں گے سننا مطلقہ اور مقیدہ کے اندر کچھ اور بھی تفصیلات ہیں انشاءاللہ ان تفصیلات کو اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین ہم جو علم سیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں اسے ہمارے لئے مفید اور نافع بنا وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی